شہر میں خونی کھیل دھڑلے سے جاری شہدرہ میں پتنگ کی دور پھرنے سے نوجوان زخمی ہو گیا پولیس نے دور پھرنے کے واقعے پر تحال کوئی قانونی کا روائی نہیں کی تین ماہ میں دور پھرنے سے پندرہ شہری زخمی ہو چکے ہیں آپ کو بتاتے چلے تین ماہ میں پتنگ دور سے کافی لوگ زخمی ہو چکے ہیں شہر میں خونی کھیل دھڑلے سے جاری ہے اور اسی پہ بات کریں گے ہمارے سو موجود ہے ہماری نمائندہ محمد سرفراز سرفراز بتائیے گا کیا آپ ڈیر سے آپ کے پاس جی بالکل پچھلے جو روان سال ہے اس میں پندرہ جو بچے مسئوم ہیں اور شہری ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں سی سی کی لاہور کی جانے سے اعلان کیا گیا تھا اور ڈویجن نفسران کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ جہاں پہ پتنگ کی دور پھرنے سے کوئی زخمی ہوتا ہے ایسرچو کے خلاف کوئی قانونی کاروئی عمل میں لائے جائے تو ابھی تک جو شادرہ میں یہ واقعہ ہوا ہے ابھی تک تو ایسرچو کے خلاف بھی قانونی کاروئی عمل میں نہیں لائے گئی نہ ہی پولیس کی جانب سے جو زخمی ہے اس کے بیانات کے مطابق جو ہے افیار درج کی گئی ہے تو جو زخمی ہے نوجوان اس کو کل جو ہے وہ ضروری تی بی امداد دینے کے بعد ظاہر منتقل کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمد سرفراز